موسیقی ناظرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو عشق المفلوقات بنایا اور اسے بہت سی نیامتوں سے نواز دا لیکن اس کے باوجود بھی انسان بہت اوقات میں اپنی قسمت سے خفا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکایات کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی مجھے وہ چیز نہیں ملی مجھے فلان چیز نہیں ملی لیکن ایسے بھی کچھ لوگ ہیں اس دنیا میں جو سہتیاب تھے لیکن حادثات کا شکار ہوئے اور بہت اس قدر حادثات کا شکار ہوئے کہ ان کے جسم کے کسی انگ کو کاٹنا پڑا تاکہ ان کی زندگی جو ہے وہ برقرار رہے اور وہ ایک اچھی خاصی زندگی جی سکیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہے سائر عبداللہ جو انتناک کے وصو علاقے میں رہتے ہیں ایک ایک سیڈن کا شکار ہوئے تھے آج سے چودہ پندرہ سال اور اپنی ایک بازو ہے ووک ہو چکے ہیں تو آئیے ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیا ان کی کہانی ہے میرا نام سائر ہے میں وصو انتناک کا رہنے والا ہوں میری ایج 23 ایرز ہے میں ابھی پریزنٹلی لاک کر رہا ہوں اور بچپن میں میرے سا حادثہ پیچھ ہوا تھا کہ سکول بس تھی بریک پر لوگی تھی اور میرا رائٹ آم امپوٹیٹ کیا گیا تھا جی کے بعد میرے کو گاڑی تلانے کا بہت چوک تھا تو میں گاڑی تلاتا تھا میں نے پھر الٹے ہاتھ سے گاڑی تلانا سی تھی تو اس کے بعد میں گاڑی لے کر کافی رمور پلیسز تک جاتا رہا تھا تو پھر پچھ ٹائم پس سے پہلے میں نے کشمیر آف روڈ کے بیج کو رہا آن لائن تو میرے کو کافی کریج ملا اور ان کو دیکھ کر میرا شوک بھی بہت بارتا گیا تو یہ بتائی کشمیر آف روڈ ہے کیا کشمیر آف روڈ ایک گروپ ہے جو اپنی 4x4 ویہیکلز کو ریمورٹ پلیسز تک لے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کمپیٹیشنز بھی کرتے ہیں کار ریلی کرتے ہیں اس میں یہ آن ایکسپلوڈ کشمیر کو ایکسپلوڈ کرتے ہیں تو آن ایکسپلوڈ کشمیر کو آپ جس لوگ ایکسپلوڈ کرتے ہیں یہ کافی سمجھنے بات ہے ہمیں بتائیے سایر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ نے گاڑی چلانا کیسے سیکھا یہ حادثے سے پہلے آپ نے سکھا تھا اس کے بعد سیکھا اور کم چیلنجز کا آپ کو سامنا ہوتا ہے گاڑی چلانا میں نے حادثے سے بعد ہی سیکھا اس سے پہلے میں کافی چھوٹا تھا تو حادثے کے بعد میں نے ٹرائی کری تھی لیکن میرے سے نہیں ہو پایا تھا تو پھر میرے ایک فرائنگ تھا اس کا نام شفات ہے تو انہوں نے وہ میرے کو آتے تھے وہ سکھاتے تھے اپنے تھوڑا ٹپس بغیرہ دیتے تھے تو ٹائم ٹائم میرے کو کافی ٹائم لگا گاڑی چیتنے میں اور میں ٹرینڈ ہو گیا آستا آستا تو کن چلنجز کا آپ کو آج کل سامنا ہے ابھی میرے کو گاڑی میں تھوڑی سی گیئر پرابلم ہوتی ہے جس کی واجہ سے ٹائم زیادہ لگتا ہے تو میں ایسا سونج رہا ہوں فیوچر میں کہ اس میں کوئی آلٹریشنگ کر رہا ہوں جس کی واجہ سے میں کافی ایکسنگی ڈرائیویں کر رہا ہوں سائر بہت سے لوگ ہیں آپ جیسے جو حادثات کا شکار ہوئے اور کچھ اپنے جسم کا کوئی انگ وہ کھو بیٹھے پھر انہوں نے زندگی چھوڑتی اور وہ تنہا ہو گئے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں لیکن آپ بھی ایک انسپریشن ہے ان کے لئے ایسے لوگ اسے اب کیا کہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر نکلو اپنی جو پیشن ہے شوک ہے ان کو فلفل کرو ایسے لائف میں ایک جگہ بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں ہے جو بھی شوک ہے ان کو فلفل کرو انسپریشن لو سپورٹ لو اپنے آپ میں کونفیڈنس لو تو اپنے ایمز اور گونز کو فلفل کرو سائر ابھی آپ یہ آف روڈ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں اور اپنے سٹاڈیز اور اپنے فیوچر پلان کے بارے میں بتائیے اس کے علاوہ میں ابھی آف روڈنگ کے علاوہ میں مانسٹرز کر رہا ہوں نالسر یونیورسٹی ہیدراباد سے کس میں آپ مانسٹرز کرتے ہیں کورپریٹ لاؤ میں اور آگے میرے کو کمپیٹیٹو ایکزام زینے کا بھی پلان ہے اور سائیڈ بائی سائیڈ میں میں اپنے پیشن کو بھی آگے چلانا کی رہا ہوں سائیڈ میں کوششتا رہا ہوں اس کو بھی آگے چلاؤں اپنے ساتھ اور آگے جا کے رہنی کمپیٹیشن میں بھی حصہ لینا چاہتا ہوں سائر میں یہ بتائیں کہ جو سوسائیٹی ہے سوسائیٹی آپ کو کیسے لیتی ہے کیا سوسائیٹی آپ کے ساتھ آپ بالکل تعاون کر رہی ہے اور جو گورنمنٹ ادارے ہیں یا انجیوز ہیں تو گورنمنٹ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یا سوسائیٹی سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یا پھر ایسی انجیوز سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آپ سے سے لوگوں کو پروچسائٹ کرتے ہیں پہلے سوسائیٹی کے بعد سوسائیٹی میرے کو ہمیشہ کاریج اور کانفیڈنس ملایاں میرے کو کہیں جگہ کچھی نے کسی نہیں کیا رہی بات گورنمنٹ ہی میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جس میں زیادہ افیشنٹی کام کریں جو بھی ڈیسیبلڈ پیپل ہیں ان کو سپورٹ کریں فائنانسلی اکنومکلی تاکہ وہ بھی کوئی پرپس ملے اپنی لائک میں گورنمنٹ ادارے اور انجیو جو بھی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈیسیبلڈ پیپل کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ڈیسیبلڈ پیپل بھی باہر آکے خود کو ایکسپوز کریں تاکہ گورنمنٹ آپ کی ہلپ کریں اور باقی جو انجیوز ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرنے میں ہلپ کریں تو اسائر اگر ہم آپ کے گھر والوں کی بات کریں گے پیرنٹس کی بات کریں گے پیرنٹس آپ کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں اور کس حد تک سپورٹ کرتے ہیں میرے پیرنٹس انہوں نے کبھی میرے کو کسی چیز سے روکا بھی نہیں ہے انہوں نے کافی سپورٹ دیا میں نے ان کو بولا میرے کو گاڑی چلانی ہے انہوں نے بولا سیکھو جو بھی ہے آپ کرو تاکہ میں ڈسکاریج نہ ہوں کافی کانفیڈنس دھی میرے محمی بابا میں اور اس حد تک پہنچایا میرے کو ابھی میں اس لیویل پر پہنچا ہوں سائر ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے جب اس طرح کا کوئی حادثہ کس انسان کے ساتھ پیش آتا ہے پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور زہر سی بات ہے پھر وہ کام نہیں کر ساتے اب چھوٹا بوٹا بے ایکسیڈنٹ ہوا تو کچھ لوگوں کے لیے بہانے بن جاتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر باقی لوگوں پر منحصر ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہم جیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے یہ مینٹلی ڈیسیبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا مائنڈ میں کانفیڈنس نہیں ہوتی ہے فیزیکلی ڈیسیبل ہوتا کوئی باڑی بات نہیں ہے انسان کچھ بھی گھن سکتا ہے جب تک کیوں اس کا مائنڈ فوکسٹ ہو اور سونچے کانفیڈنس سے کریج ہو کانفیڈنس تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کھالی مائنڈ فوکسٹ ہونا چاہیے تو کیا کہیں گے آپ ایسے لوگوں سے جو ایسے ہاتھ سکشکا میں یہ کہوں گا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے لوگ عام طور پر شرماتے ہیں باہر آنے سے یہ ایک فیٹ ہے انسان کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے انسان کو ایسی چلنا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے کمپیٹ کرنا ہے سائر بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے سائر عبداللہ جو آج سے قریب چودہ سال ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے تب بہت چھوٹے تھے کافی چھوٹی عمر میں یہ اس حادثے کا شکار ہوئے تھے اور اپنی رائٹ آم اس ایکسیڈٹ میں ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری یہ وہی پہ نہیں رکے انہوں نے ہمت کی اور ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس نے ان کے فینڈس نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو ہر طرح کا سپورٹ پروائیڈ کیا اور آج اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ باقی اس طرح کے لوگوں کے لئے ایک انسپریشن ہے اس طرح کے لوگوں کے لئے انسپریشن ہے باقی جو نارمد لوگ ہیں جن کے دونوں بازو سلامت ہے جو کافی سے مطلب ان لوگوں کے لئے ان نوجوانوں کے لئے بھی ایک انسپریشن ہے کہ وہ بھی جو بھی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو بھارنے کی کوشش کریں اور زندگی کو صحیح معنوں میں جینے کی کوشش کریں زندگی کو صحیح طریقے سے جینے اپنا ٹائم ادھر ادھر غلط ایک ٹیوٹیوز میں سرف نہ کریں اور سب سے زیادہ انسپریشن ان کے لئے جو بہت سے ہاتھ ساتھ میں اپنے جسم کوئی انگ کھو بیٹھے ان کے لئے ایک انسپریشن ہے آپ سب کا آج کے لئے بہت بہت شکریہ